جی ایچ ایم سی کانسل کا ایک اجلاس جی ایچ ایم سی کے دفتر میں منققت ہوا جس میں جی ایچ ایم سی سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی ارکان خانون ساز کانسل اور کورپوریٹرز نے شرکت کی اجلاس میں رکن خانون ساز کانسل وہ صحابہ خوزیر داقلہ محمد محمد علی رکن خانون ساز کانسل سورہ بھی وانی دیوی صحابہ خوزیر وہ رکن اسمبلی دیس کے نواز یہاں دو ارکان اسمبلی ایم گوپینات پرکاش گوڑ اے گاندھی بی لکشمار ایڈی ایم راہ شیکر ایڈی کے پی ویویک آنند مجلس ارکان اسمبلی مادی حسین محمد مبین مرزا رحمد بے کے علاوہ بی آر ایس کانگریس بی جی پی اور مجلس کے کورپوریٹرز نے شرکت کی اس موقع پر بی آر ایس کورپوریٹرز نے جی ایج ایم سی حدود میں عوام کو درپیش مسائل اور جی ایج ایم سی کی آدم کار کردگی کے خلاف میئر کو استفادہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے پورڈیم کے قریب پہنچ کر رہتے جہاں جی ایج ایم سی کی کانسل اجلاس کے بعد جی ایج ایج ایم سی دفتر کے ہاتھے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن خانون ساز کانسل وہ سابق وزیر داقلہ محمد محمد علی نے ریاست میں برسر اقتدار کانگریس حکومت کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہاں کہیں کانگریس پر بی آر ایس کے ارکان اسیمبلی کو پارٹی شامل کروانے کا الزام عائد کیا انہوں نے بی آر ایس سے کانگریس میں شامل ہونے والے ارکان اسیمبلی کو فوری طور پر اپنے عہدوں سے استفادہ دینے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہاں ہیں کہ جی ایج ایم سی میئر گدوال ویجے لکشمی کی کانگریس پارٹی شمولیت پر اپنی ش صاف صفائی کی انتظامات میں بے خائدگیاں ہو رہی ہیں جس کی نتیجے میں شہر کی عوام کو کافی دشوانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے محمد محمد علی نے کہاں ہیں کہ جی ایج ایم سی کے تحرم بی آر ایس سے تعلق رکھنے والے تمام ارکان اسیمبلی ارکان خانون ساز کانسل اور کورپوریٹرز کے ساتھ منقضہ اجلاس کی رویدات کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہاں ہیں کہ اجلاس کے دوران بی آر ایس ارکان اسیمبلی کی کانگریس میں شمولیت پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور بی آر ایس سے کانگریس میں شامل ہونے والے ارکان اسیمبلی کو اپنی عہدوں سے استفادہ انہیں پر زور دیا گیا سارے بی آر ایس کے کارپورٹرز تھا یہی ریزنڈہ تھا کہ میر ساپ تو ہے ریزنڈ کرنا چاہیے میر ساپ بی آر ایس پارٹی سے زید کر کانگریس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں میر بند کنٹیلو کر رہے ہیں ایک افاس بنتا ہے افاس استفاد ہے پھر سے ہوئے لیکن تو یہی بی آر ایس کا ایسندہ تھا وہ بھی ڈیو لپنٹ ہے آج کانگریس پارٹی اور میں آنے کے بعد جی ایس ایم سی کی مٹنگ پہلی بار بھولائیں گئی اور جس تریخے سے چہر کے حالات ہیں ہر طرف پانی کا شارٹیز ہے اور کا پرابلم ہے کئی ایک دین ستم کا پرابلم ہے گرین سی سمجھنے کا باؤں زید بھی جی ایس ایم سی کی طرف سے صحیح انتظامات نہیں گئے جس کی وجہ سے عام تاتھی مشکلات میں دین سہان پارٹی کے تماؤں پارٹ بس سٹ کرتے ہیں چونکہ سارے دین سارے دین سر کار پوٹس کا یہ بسندہ تھا یہ میر ساپ جو ہے ریزائن کر رہی ہے میر ساپ ڈیڈیو لپنٹ ہے جو بھی ڈیو لپنٹ ہے Wonderful ڈیو لپنٹ ہے بار میں آنے کے بعد جس طریقے سے شہر کے حالات ہے ہر طرف پانی کا شارج ہے اور کا پرابنم ہے کئی ایک دن ستم کا پرابنم ہے جس طرح سے صحیح انتظامات دیئے گئے جس کی وجہ سے عام ٹاتی مشکلات میں بیارس پارٹی کے تمام کارٹ برس کوٹس کرتے ہیں دیفنیٹی جب ایسا جو رولنگ پارٹی آتی ہے ہمیشہ مائک پر اپنا کنٹرول لگتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ مائک ہونکے ہاتھ میں نہ جائے مائک کارٹس کے ہاتھ میں نہ جائے چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو کام خلط ہو رہا ہے جو کام تکلیف ہو رہی لوگ لئے اس کی سطح ہونا چاہیے اس کے لیے بیارس پارٹی کے کارٹس ایشو پر بات کر رہے ہیں اس لیے انہیں مائک نہیں دیا جائے